اور اتراخن کی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں روپاہم پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر کے سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر کی اتراخن میں ایک بار پھر سے آفت کی بارش ہونے والی ہے اس کے بعد موسم ویبھاگ نے بہت بھاری بارش کا الیرٹ جاری کیا ہے تیس اور چوبیس اگست کے لیے الیرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بہت تیز بارش ہوگی چوبیس اگست تک سات زلوں میں باری سے باری بارش کی سبابنا جتائی گئی ہے ٹیہری دیرادون پوڑی باگیشور کے ساتھ نے ایتال چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر کے لیے بھی باری بارش کا الیرٹ جاری کیا گیا ہے جس کے بعد شاسن نے سبھی ساتوں زلوں کے ڈی ایم کو الیرٹ پر رہنے کے لیے نظیش دیئے ہیں وہیں کئی زلوں میں بارش لگاتار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو باری دکتیں محسوس ہو رہی ہیں باری بارش کے الیرٹ کے بعد پرشاسن بھی الیرٹ موڈ پر ہے اور کئی زلوں میں کل سکول بند کر دیے گئے ہیں درادون زلے میں بارویں تک کے سبھی سکول بودوار 23 اگست کو بند رہیں گے وہیں اردوار میں بھی سکول بند کرنے کا آدیش جاری ہوئے ڈی ایم کی طرف سے آدیش جاری کیا گیا ہے جبکہ پوڑی اور باگیشور سمیت کچھ انے پاڑی زلوں میں بھی کل بارویں تک کے سکول بند رہیں گے کوڑ دوار میں بارش سے مصیبتیں پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی ہیں تیز بارش کے بعد دفان پر آئے تیلی شتروت گدرے میں آئے پانی کے سیلاب کے بیچے کار پھس گئی قریمت رہی کہ کار سوار یوک کو سمیہ رہتے اس تھانیے لوگوں نے سرکشت کار سے باہر نکالیا تھا کشنپوری مارکٹ سے سگرڈی گروت سینڈر جانے کے لیے تیلی شتروت برساری نارے کو پار کرنا پڑتا ہے اور پاری بارش کے چلتے گدرے میں اچانک پانی کے سیلاب آ گیا اور ایک کار بیچ میں ہی پھس گئی گدرے کا پانی لگاتار بڑھتا گیا اور اس کے کچھ دیر بعد ہی کار گدرے میں بہ گئی کوڑ دوار کے پہاڑی علاقوں میں آفت کی بارش جاری ہے وہیں سدبلی وندر کے پاس بھوسکرن ہونے سے سڑکیں بند ہیں وہیں تیز بارش کے بعد بدی اور برساتی نالے افان پر ہیں جو لوگوں کے لیے باری مسئیبت بن گئے ہیں وہیں لوگ جان جو کہ میڈال کر آواجہ ہی کرنے کو مجبور ہیں پرسانی گاڑی ہم نے کوڑ داری کھڑی کر دی اب ہم پیدل جا رہے ہیں گھر بہت برا حال ہے کیا تیچی سننے میں کیا کیشتی ہے بہت روڈ روڈ سب بند ہیں مطلب پورا تین چار در خراب ہیں اب تو بس پیدل ہی جانا ہے گھر آم سوڑ کے بعد تیکھیں گے پیدل بھی بہت دینجر ہے دینجر ہے مطلب پیدل بھی جانا تو ہی آپ کیا کرنا ہے لگاتار ہو رہی بارشتر شکیش کے کئی علاقوں میں جل بھراو کی استطیق ہو گئی ہے ہنومنت پوراں اور امید گرام جیسے علاقے میں لوگوں کو جل بھراو کے چلتے کافی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیابنٹ منتری اور شطری ودایق پریمچند اگروال نے پرباویش شطر کا دورہ کیا اور جلد کی سمسیہ کے سمادھان کی بات کہی وہیں نگر نگم پیڈیوڈی اور وہ نے بھاگ کے عدیقاریوں کو بھی نردیش دیے گئے ہیں آگے بڑتے ہیں دلی دورے سے لوٹتے ہی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سیدھے عابدہ کنٹرول روم پہنچ کر حالات کی سمکشہ کیا ہے مکہ منتری نے ایسی ایس رادہ تروڑی سچیو عابدہ پربندن انجید سناپ اور سچیو گری ریدم اگروال سے پورے پردیش میں بارش کے بعد پیدا کوئی حالات کی جانکاری لی اس دوران مکہ منتری نے پاڑی اور ٹیہری کے ڈی ایم سے بھی فون پر وادشیت کی مکہ منتری نے ٹیہری ڈی ایم سے ٹیہری باندھ کے جانکاری لی مکہ منتری نے کہا کہ پانی چھوڑنے کی اس طریقے سے ٹیہری باندھ سے پانی مینیچ تریقہ کرنے کے طریقے سے چھوڑنے کا پلان تیار رکھنے پر زورتی آیا حالانکہ ابھی ٹیہری باندھ کا جانکار چھوڑنی لیول سے بے حد کم ہے اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ آبدہ سے پرباوت لوگوں کے لیے ہم جلد سبھی سے وچاروے مرش کے بعد ایک نئی نیتی لانے جا رہے ہیں اس کے تحت آبدہ پرباوتوں کا پرورواس اور روزکار کی ویوستہ ہو سکے جو بچے اس آبدہ میں اپنے ماتا پتا کو کھو چکے ہیں ان کی سکشہ کا پربند بھی اس کے تحت کیا جائے گا آنسوم سکریہ ہے اور آگے ریڈ الیٹ جیسا موسم بیبھاگ نے بتایا ہے اس کے لئے ابھی سبھی جلوں کو بات بھی کی ہے لگاتار ان سے سمپرک یہاں سے استعبیت کیا جا رہا ہے آبدہ پربندن بیبھاگ سے اور موقع پر سبھی کو تیار رہنے کے لئے کہا ہے چونکہ ابھی تک کا یہ ہے کہ آبدہ جہاں بھی آئی ہے ہمارے پرساسن کے لوگوں نے انڈی آر ایس ٹی آر ایس سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے وہاں پر جا کر لوگوں کے لئے ساہتہ کرنے کا کام کیا ہے اور توری دروپ سے ساہتہ کی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس آبدہ سے پروہائیت ہوئے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی لوگوں نے اس میں کھویا ہے تو ان کے لئے بھی جلدی ہم ایک یوزنہ لارہے ہیں اس یوزنہ کے تحت ایک تو ان کا پنرواز دوسرا آگے چل کر ان کے روجگار کے لئے پرسکشن اور ساتھ میں جو بچے اس آبدہ میں اپنے ماتا پتا کو جنہوں نے کھو دیا ہے ان کے لئے آگے کی پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی سکھا کا وکاس نگر شطر میں بھودوسہ اور پرباویت جاکھن گاؤں کو پوری طرح سے وستاپت کیا جائے گا اور اس کے لئے زمین کی تلاش شروع کی گئی ہے بھو بیگیانکوں کی رپورٹ کے آدھار پر پرشاستن نے نئی زمین کی تلاش شروع کر دی ہے حال کی میں بھاری بارش سے وکاس نگر کے جاکھن گاؤں میں بھاری تباہی دیکھنے کو ملی تھی جس میں گاؤں کے زیادہ تر مکان پوری طرح سے شتگرست ہو گئے تھے دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے درگٹنا ہوئی تھی جس میں ایک ہی جاکھن میں ہمارے آٹھ پریبار آٹھ گھر اور کچھ گوشہ لائے ٹوٹال اٹھارا سٹرکچر ایسے تھے جو پروابیت ہوئے تھے اور اس کے بعد جیولوجس سے سروے کرانے کے بعد ہمیں وہ رپورٹ پراپت ہو گئی ہے کہ یہ اصورکشت ہو گئی ہے زمین اس کے لئے آلٹرنیٹ لینڈ دیکھ لی جائے تو اس کے لئے جلادکاری پکاس نگر کو نردی صدق کر دیا گیا ہے کہ وہ اس میں آلٹرنیٹ لینڈ دیکھ لیں گے آلٹرنیٹ لینڈ کا بھی دوبارہ اس کا جیولوجیکل سروے ہوگا کہ وہ سیف ہے کی نہیں اس کے بعد ہی اس میں ریابیلیٹیشن کی کاروائی ہوگی ہے اتراخن میں ہر سال آبدہ میں سڑک پل ٹوٹتے ہیں یہی حال اس سال بھی ہے پر کہیں اس کی وجہ کمزور انجینرنگ تو نہیں منتری اور چیف اسے انجینرنگ کی کمزوری نہیں موسم کے بدلے پیٹرن کی وجہ مانتے ہیں برسات کا کہہر کہاں جا کر رکے گا کہنا مشکل ہے ہر سال خونے والی برسات اپنے ساتھ بڑی تباہی لے کر آتی ہے سڑکیں ساف ہو جاتی ہیں تو پل ایسے گیتے ہیں جیسے بچوں کا کوئی کھیل چل رہا ہو راجے میں سڑک پل بنانے اور ان کو مینٹین کرنے کا کام پی ڈابلو ڈی کرتا ہے پر برسات جس طرح سے سڑکوں اور پلوں کو بہا کر لے جاتی ہے اس نے پی ڈابلو ڈی انجینئروں کی کابلیت پر سوال کھڑ کیے ہوئے ہیں سوال یہ کہ کیا پل اور سڑک بناتے وقت کیا انجینئر خطرے اور رسک کا آنکھ لن نہیں کرتے تاکہ پبلک کی کمائی سے بننے والی سڑک اور پل سہلاب میں نہ بہیں پی ڈابلو ڈی چیف کے مطابق پورے راجے میں 87 پلوں کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے 22 پلوں کا سیفٹی آڈٹ کرنے کی تیاری ہے تیرہ پلوں پر کام چل رہا ہے آبدا میں 12 بڑے پلوں کو نقصان ہوا ہے جس میں دہرہ دون ڈلی کو جوڑنے والا بیہاری گڑ کا پل تو کوڑ دوار میں مالن ندی کا پل بھی شامل ہے وہیں کئی پل ایسے بھی ہیں جو انگریز بنا کر گئے تو کئی پل اپنی چھمتہ سے زیادہ لوٹ جھیل رہے ہیں تو کیا اس کام پر انجینئر دھیان نہیں دیتے یا انجینئروں کا کام اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کام ٹکھی نہیں پاتا کیا ہے نا کہ پرانے سسٹم سے ہم بناتے تو پیڈیسٹل کے اوپر جو ہے پلر بنتا تھا اب ہم جو ہے ویل سسٹم کو لے رہے ہیں اور خود کر کے ویل بنا کر کے بھی لے رہے ہیں تو زیادہ ہمارے پلر سے نضبوط ہوں گے اور آپ کو بتا یہاں اتنا پرباہ ہوتا ہے پانی کا کہ نیچے وہ کاتتا ہے تو کاتنے سے پل چتی کرست ہو جاتے ہیں میں نہیں کمجور انجینئرنگ میں نہیں کہوں گا دیکھیں پہاڑ میں ندیوں پہ پول پہ جو کاؤز ہیں فیلیور کے ملٹپل کاؤز ہیں کسی ایک کاؤز کو نہیں کر سکتے ہیں لوکل ریزنز بھی ہیں اور جو مطلب اور ای پیریاد آف ٹائم آپ دیکھیں گے جو بڑیر ندیاں ہیں ان کے فلو پیٹن بہت چینج ہوئے ہیں بہت چینج ہوئے ہیں سڑکوں اور پولوں کے ساتھ سچائی ویبھاگ کی نہرو پر بھی سوال کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں تو سچائی ویبھاگ کے زیادہ تر انجینئر پردھان مندری گرام سڑک یوشنا کا کام دیکھ رہے ہیں کل ملاکہ سیویل انجینئرنگ سے جڑے ان ویبھاگوں کے کام پر آپ دب بھاری پڑ رہی ہے اور کمزور کام سے نقصان پبلک اور سرکاری پیسے کا ہو رہا ہے نیوز ایٹین کے لیے دیرادون سے دیپانکر بھٹ کی ریپورٹ جوشیمٹ پرشاسن اور نگر پالکہ نے بدرینات ہائیوے پر اتکرمن ہٹایا ہائیوے پر کئی جگہوں پر اتکرمن ہٹایا گیا تھا آپ کو دہ دے کہ جہاں پر پرشاسن نے جی سی بھی کی مدد سے اتکرمن کو ہٹایا ماروالی پول اور ہاتھی پروت پر بھی کئی جگہ اتکرمن کیا گیا تھا جس پر بھی بولڈوزر چلایا گیا وہیں پرشاسن کا کہنا ہے کہ ہائی کوٹ کے آدیش کے نصار ہائیوے کنارے سے اتکرمن ہٹایا گیا یہ ماننی ہائی کوٹ کے آدیش ہیں کہ جتنی بھی جگہ ہائیوے ہیں ان کی کنارے جو اوید اتکرمن ہوئی ہیں ان کو تتکال مک سے ہٹایا گیا اسی ککرم میں جوشیمٹ نگر پالکہ چھتر میں بھیان چلایا گیا جس پر نگر پالکہ کی سیمہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں تک سمافت ہوتی ہے وہاں پر سمجھ اتکرمن ہٹایا گیا اتکرمن خلکر سیم دھامی نے کہا ہے کہ یہاں بڑی ماترہ میں اتکرمن تھا ہم نے اتکرمن ہٹاو بھیان چلایا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یا تو خود ہی اتکرمن ہٹا لے نہیں تو ہم ہٹا دیں گے ستائیس سو اکر سے زیادہ زمین صرف ون بھومی کی ہی کھالی ہوئی ہے دیب بھومی کا سوروک بنا رہنا چاہئے اتکرمن ہٹاو بھیان آگے بھی چلتا رہے گا اتکرمن راجے کے اندر اتکرمن انکروچمنٹ یہ بہت بڑی ماترہ میں تھا اور ہماری سرکاری جمینوں پر فورسٹ لینڈ پر جگہ جگہ پر تو ہم نے یہ شروعات میں کہا کہ جہاں بھی انکروچمنٹ ہے ہم اس کے خلاف ایک اتکرمن ہٹاو انکروچمنٹ ساپ کرو کیلئر کرو اس کا ایک ہم پورا ابھیان چلائیں گے اور جن لوگوں نے بھی اتکرمن کیا ہے وہ خود ہی اس کو ہٹا لیں انہیں تھا ہم اس کو ہٹائیں گے پرساسن ہٹائے گا کچھ لوگوں نے ہٹایا بھی جنہوں نے نہیں ہٹایا تو ہم نے اس انکروچمنٹ کو ہٹایا ہے اور سرکاری جو جمین تھی لینڈ تھی اس کو خالی کروانے کا کام کیا ہے ستائیس سو اکڑ سے بھی جیادہ جمین تو کیول فورسٹ کی خالی ہوئی ہے اور یہ خالی ہوگی اور اس کے پیچھے دیکھیں ہمارا ہیتو ہے کہ اتراخند دیو بھومی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی آستہ ہے اتراخند دیش دنیا کے لوگ آتے ہیں اور دیو بھومی کا ایک اپنا سروب ہے وہ سروب سندر سروب عدیاتمک سروب دیو سروب وہ بنا رہنا چیئے وہیں اتراخند میں باریوں دورہ زمین کھریدنے کو لے کر سی امدامی نے کہا کہ بار سے کسی بھی اپرادی کو زمین کھریدنے کی اجازت نہیں ملے گی اس کے لیے بھو قانون کو لے کر بھی انہوں نے بتایا کہ ایک سمیتی بنائی گئی تھی جسے اپنی کئی سفارش نے دی ہیں جس میں دھائی سو میٹر تک زمین گھر بنانے کے لیے زمین کھریدنے کا پرابدان تھا سی امدامی نے کہا کہ انڈسٹری کے لیے ہم نے لینڈ بینک بھی بنایا ہے جو قریب چھ ہزار ایکڑکہ ہے اگر کوئی زمین کھریدنا چاہتا ہے بھارت کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی آ جائے اس کا صرف کرمینل ہسٹری جا جا جائے گا ہے نا دیکھیں گے جی اس کے لیے جو ہے ابھی ہم لوگ ایک ہم نے بھو قانون کے لیے وہاں کے لیے ایک سمیتی بھی بنائی تھی اس سمیتی نے بھی ہم کو کچھ اپنی سپارشیں دی ہیں اپنے سجاؤ دی ہیں کہ صرف مولواسی کھرید سکتے ہیں مولواسی سے مطلب نہیں ہے اس میں کچھ پراؤدان کیا گیا تھا پہلے ڈائی سو میٹر تک کھریدنے کی پرمیسن تھی ڈائی سو میٹر مطلب کس کے قریب مندر کے قریب جمین اپنا گھر بنانے کے لیے اچھا ڈائی سو میٹر زمین کیونکہ زمین کم ہے جمین کم ہے اترا کھنگ میں چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ لینڈ نہیں ہے کیونکہ ستر پرتیشت آپ کہہ رہے ہیں فورسٹ لینڈ ہے تو تیس پرتیشت اور اس میں پہاڑ بھی ہے پلینز بھی ہیں پہاڑ بہت ہے اور کم بھومی ہے اس ناتے اس ناتے تو پرچیز آف لینڈ ہوگا پھر ہاں نشط روپ سے اس کا آقلن کریں گے اور دونوں پرکار کی چیزیں دیکھیں ایسا ہے کہ ایک طرف تو ہم اس بارے میں سکتی سے اس پر بیچار کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے بڑا لینڈ بینک بھی ایک بنایا ہے لینڈ بینک بنایا ہے جو ہمارے یہاں پر انڈسٹی کے لئے درماندرل کے مدے پر سی امدھامی نے کہا ہے کہ اس کے لئے کھڑا قانون بنایا گیا ہے اس میں دس سال کی سزا کا پرابدھان کیا گیا ہے وہیں اتراخنڈ کو ہندوٹو کی پریوکشالہ بنانے کو لے کر سی امدھامی نے کہا کہ اتراخنڈ میں کسی سمودائے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا قانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لئے ہر طریقے کے کام کیے جا رہے ہیں لیکن اتراخنڈ کا مل سروح کو نہیں بدلنے دیا جائے گا تو ہم پہلے ہی قانون ہم نے بنا دیا ہے ہم دھرماندرل کا بیدھیک ہم نے بیدھان سوا میں پارید کر دیا اور اس میں ہم نے دس سال تک کی سجا کا پرابدھان کر دیا جو رستی کوئی بھی اگر دھرماندرل کروائے گا چونکہ بہت سارے اسطانوں پر یہ بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں پر پرلوبن دے کر ٹرا کر دھمکا کر منگرند باتیں کر کے سیدھے سادھے لوگوں کو دھرماندرل کروائے جا رہا تھا اور یہ ایک بڑی سمسیہ ہمارے لئے بن گیا تھا مسلمان ہیں آپ کے راجے میں تو آپ کیا ایشورنس دے سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکلز نکل رہے ہیں پیپرز میں جو ہندو لیبورٹری بن رہا ہے ہندو راشتر کا ایک سمبل بن رہا ہے یہ سب مطلب ہی اترا کھن میں نہیں ہونے والا دردون میں اترانچل انیورسٹی کے کلاد پتی جتین جوشی کی کتاب دھیرے پت ایک آتن قطع کا میں موچن کیا گیا راجپال گرمیت سنگھ نے کتاب کا میں موچن کیا اس موقع پر دردون میں ایک کارکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں دیش کے نامچین ہاسے اور ویرس کے قویوں نے کاویہ پاٹ کیا راجپال نے کتاب کی تاریف کی اور کہا کہ جتین جوشی کے آتن قطع کے سنگرشوں کو سفلتہ میں بدلتے کوئے دکھایا انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کسی وقتی کے سادھران سے سادھران ہونے کی آترہ دکھاتی ہے وہیتنی جتین جوشی نے کہا کہ کڑی محنت اور لگن ہی سفلتہ کی کونجی ہے مجھے تسواس بھی روتا کی میری جیون یادرک کی اس مدیان اب کم مند سے پندے برکتر آئی اور ایک استر پندے آپ کو کتھا یہاں میری کون سنا تھا اس کی آپ کو کتھا اس کی آپ کو کتھا اور یہ سب سندے سندے میری آفتانیوں بھی ایک روپ لے لیا اور آج اور آج آج وہ میرے ہاتھ میں ہے دندبان اس نیتے کا جس نے مجھے نیتے کے لیے پریڈ کیا اور میں لکھ سکا رکھ رہے ہیں آپ اور ایک بریک کے لیے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتار جا رہی ہے